بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ موتی ویریانی دعوتوں کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے یقین کریں جو بھی کھائے گا آپ سے ریسپی پوچھ کر جائے گا ساتھی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے کہ ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر لیجئے اور برینڈ آئیکن ہٹ کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کو اسیو ہو تو چلی یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم میٹ بال کی پریپرشن کریں گے یعنی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے موتی تیار کرنا ہے جس کے لیے ہم نے ساڑے ساتھو گرام چکن لیا اس کو بالکل باریک ہم نے چاپ کر لیا ہے اور اب اس میں جائیں گے انگریڈینٹس جن میں سب سے پہلے آئے گا لیسن ردیر کا پیسٹ پھر اس میں جائے گی دو ہری میچوں کا پیسٹ بنا کے ہم نے ڈال دیا ہے پھر جائے گا تھوڑا سا ہرا دھنیا پھر اس میں جائے گا تقریباً کوارٹر کپ ہرا پودینہ پھر اس میں جائے گا ہسپے جائے گا نمک اور کٹیوی لال میرچ اور کالے میرچ پھر اس میں جائے گا زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ آئل اب اس کو اچھے سے ہم نے کمبائن کرنا ہے مکس کرنا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے اپنے بالز یا اب جسے کہلیں موتی بنانے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چائز کے بنائیں گے ہم اس لئے ہم نے اس کا نام بھی موتی بریانی رکھا ہے ٹھیک ہے یعنی موتیوں کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے سے ہم نے اس کے بالز بنانے ہیں دعوتوں کے لئے بہت پرفیکٹ اگر کوئی بھی گرانٹ دعوت ہے تو آپ تھوڑے سے چکن سے کافی سارے میٹ بالز بنا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے نا آپ بہترین سی وائٹ بریانی ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 44 سے 45 جو میٹ بالز ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین سے چار بڑے سائز کے جو پیاز ہیں وہ لے کے ان کو اچھے سے گولن براؤن کر لینا ہے یہ دو تین جوگوں میں یوز ہوگا اسی لئے ہم نے ایک ساتھ اکٹھا اس کو فرائے کر لیا ہے فرائے کرنے کے بعد ہم نے پیپر ٹاوٹ پہ نکال دیا اب اسی آئیل میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ہم نے میٹ بالز بنائی ہیں اس کو ٹو بیچز میں ہم نے فرائے کر دیا ہے ویسے تو یہ بالز بلکل بھی ٹوٹتی نہیں ہیں اگر بعد میں ٹائٹکل آپ گریوی میں پی آئٹ کرنا چاہیں لیکن اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس کو جوہنا ہم نے پروپر اچھا سا لائٹ گولڈن کلر دینا ہوتا ہے سیکنڈلی یہ سکیور ہو جاتی ہیں باہر پہ جانے ایک ساتھ سب میٹ بالز ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے سٹارٹ میں ٹو بیچز میں اس کو پہلے لائٹ گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کر لیا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی گریوی بنانا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ یہ سیکنڈ بیچ جا رہا ہے اس کو بھی میں نے لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائے کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالز کتنی ایزیلی ہینڈل ہو رہی ہیں بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اب یہ آئیل رہ گیا اس میں ہم نے جنجر کارلک پیسٹ لیسنر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا کچھے پن کی سمیل ہتم ہونے تک ہم پکائیں گے پھر اس میں یہ بالز بھی آئٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں جائیں گی پانچ سے ساتھ ہری مرچے ایک دو منٹ کے لئے اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ پاوڈر اور پھر اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ہم کالی مرچ کا پاوڈر دارچینی بادیان کا پھول پڑی الائچی جاویتری سوز الائچی اور یہ تمام مسالہ جاتھ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر ہے تو چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں چکن کیوپس ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن کیوپس کو بلکل چھوٹا چھوٹا توڑ کے ڈالنا ہے تاکہ اس کو کوئی بھی لب باقی نہ رہے پھر ہم نے فلیم بلکل لو کر دینا ہے لو فلیم پر مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم نے یوگرٹ ایڈ کرنا ہے اس طریقے سے دہی پھٹے گا نہیں اب گریوی کو ٹیسٹ کر کے یہ ہسپے ضرورت ہم نمک ایڈ کریں گے کیونکہ چکن کیوپس میں بھی نمک ہوتا ہے ساتھ میں میٹ بولز میں بھی ڈالا ہوا ہے تو اوورال ایڈجسٹ کرنا بیلنس کرنا ضروری ہے پان سے ساتھ منٹ ڈھکے پکانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز جو کہ ہم نے سٹارٹ میں فرائی کر لی تھی اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً آدھا کپ کے برابر ٹیٹرا پیک کریم اور یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر یہ بہت ہی پیسٹ سا بن رہا ہو بہت گاڑی ہو رہی ہو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو نہ آپ میں بہت پتلا رکھنا ہے نہ ہی آپ کو بہت گاڑا تھوڑا سا ڈھکر پکنے کے بعد اس میں آئل سپرٹ ہو جائے گا اس ٹائم پر آپ نے اس میں ہرا دنیا ہرا پدینہ اور ہری مرچے شامل کر دینا ہے نیکس ٹیپ ہے چاول بوائل کرنا بہت ایزی ہے تمام کھڑے مسالوں اور نمک کے ساتھ آپ چاول بوائل کر دیں چاول بھی گوئے گوئے ہونے چاہیے اور ان کو آپ نے تقریباً 80 to 85% جوہنا ڈن کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانا یعنی تقریباً ایک کنی جب چاولوں میں رہ جائے تو آپ اس کو نچوڑ لیں اب چلتے ہیں بریانی کی لیئرنگ کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے بیس میں ہم نے تھوڑا سا گریوی میں سے ہی جوہنا آئل لے کے وہ سپریٹ کر دینا ہے اس کے اوپر ہم نے تقریباً آدھے جوہنا چاول ایٹ کر دیئے ہیں پھر اس کے اوپر ہمارے پاس جو ہم نے میٹ بالز کی گریوی ریڈی کی ہے وہ جائے گی ہرا دھنیا ہرا پدینہ یہ جائے گا اور پھر اس کے بعد سیکنڈ لیئر دوبارہ چاولوں کی جائے گی پھر اس کے اوپر ہم دوبارہ سے سیکنڈ لیئر ہم میٹ بالز کی گریوی کی رکھیں گے پھر اس میں ہرا دھنیا ہرا پدینہ اور ہری پیاس یہ ہم شامل کر دیں گے پلاس میں ہم تھوڑا سا زافران پانی میں مکس کر کے بوائٹ کر دیں گے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہے سٹارٹ میں ہم نے دو سے تین منٹ اس کو ہائی فلیم پر رکھنا ہے پھر ہم نے اس کو لو فلیم پر بی سے پچھ سمنٹ کیلئے اس ٹیم کو کرنا ہے اور یہ بہترین زبردست کھلی کھلی بریانی ریڈی ہے بہت ہی فنٹیسٹک بہت ٹیسٹی بہت شاندار بریانی بنے گی اب ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آئی ہوب آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی بس کچھ ٹیپس ان ٹرکس کا اپنا خیال رکھنا ہے جیسا کہ جب آپ چگن کو چاپ کریں گے تو اس میں بلکل ہی پانی نہیں ہونا چاہیے آپ نے بلکل ڈرائے کر کے اس کو چاپ کرنا ہے تو اس میں جو بھی آپ انڈریڈنٹس ایڈ کریں گے جیسا کہ لیسے میں در کا پیسٹ ہے اس میں ہی پانی نہیں ہونا چاہیے اس طرح آپ کو بینڈنگ کے لیے کسی بھی قسم کی بیسن یا کارن فلور کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے میٹ بولز سیکنڈلی جب آپ چاول کو بوائل کریں تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے بھگو کہ کمس کم تیسے چالیس من لازمی بھگویں اور اس کے بعد جب آپ اس کو بوائل کریں تو بوائل کرنے کے ٹائم اگر آپ اس میں سرکہ یا لیمن ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی چاول کا دانہ بڑا نکھرا نکھرا ریڈی ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم نے اوورکوک نہیں کرنا رائز کو ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ جب وہ ڈن ہو جائیں تو آپ ان کو سٹرین کر لیں یہ تھی آج کی ریسپی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے فرنٹ اور فیملی میں شیئر کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ